بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے عزیز دوستو ساری کائنات کے مالک اللہ تعالی سے اس وقت بات کرنا جبکہ ساری دنیا بے خبر ہو تو سب سے بہتر وقت تہجد کا وقت ہے جب اللہ تعالی نے اپنے بندوں سے فرمایتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے اور میں عطا کروں تو اس وقت جن کو توفیق ملتی ہے وہ بندے اٹھتے ہیں اور اپنی درخواست اللہ کے شامنے پیس کرتے ہیں تو پھر اللہ ان کے التجاو کو رد نہیں کرتا اور اپنی سان کے مطابق عطا کرتا ہے وے رب اپنے بندے کو مایوش نہیں کرتا تم نے کیسے سوچ لیا کی رات کے آکھ ریپہر اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ تم اس کو پکارو اور وے نہ سنے تم تڑپ کر مانگو اور وے مدد نہ بھیجے اگر راستے بند نظر آ رہے ہیں اور قدم تہجد کے طرف جا رہے ہیں تو جان لو تمہارے رب نے تمہیں تہجد کے لیے چن لیا ہے تہجد کا سجدہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا تہجد لادلی عبادت ہے اور اللہ کے کوئی بندوں کو ہی نصیب ہوتی ہے ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی ہے تہجد تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے تہجد تو اللہ کو حال دل سنانے کا بہترین ذریعہ ہے جس نے نصیب لکھا ہے وہ نصیب بدل بھی سکتا ہے تو پھر مطمئین ہو جاؤ اور اللہ پر یقین رکھو کیونکہ وہ انہی دعاو کو تہجد تک لاتا ہے جن کو اس نے پورا کرنا ہوتا ہے تہجد سکون ہے دل کا علاج ہے جکموں کا مرہم ہے دعاو کی قبولیت ہے سب سے بڑھ کر رب سے ملاقات ہے تہجد تو ایسا ایک سکھ ہے جو خدا عاشق کو اپنے محبوب سے ہوتا ہے جو رات کے آگ ریپہر اپنی نیند قربان کر کے تہجد میں اٹھتا ہے تو اللہ پاک اس کو بہت ہی پیار سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور فرستو سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ ہے میرا لادلا بندہ اس نے بستر کے ساتھ بے وفائی کی بس میری خاطر یہ اپنا بستر چھوڑ کر آیا ہے بس میری خاطر یہ اپنی نیند قربان کر کے آیا ہے اس لئے فرستو بس تم گواہ رہنا میں ہمیشہ اس کے ساتھ ہوں تم گواہ رہنا میں نے اس کی ہر دعا کو قبول کر لی پھر تم نے کیسے سوچ لیا کی وہ تمہاری نیند سے قربان سجدوں کی لاز نہیں رکھے گا تم نے کیسے سوچ لیا کی وہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دے گا اس کو خالی ہاتھ لوٹانا تو آتا ہی نہیں بلکہ جتنا مانگا ہے اس سے زیادہ دے سکتا ہے تہجد کا بس ایک سجدہ تمہارا شارہ نصیب موڑ سکتا ہے تہجد میں بایا گیا بس ایک آسو اللہ کو تم سے راجی کر سکتا ہے جو دعاوں سے نہ ہو سکا تہجد سے اس کا ہونا بھی ہو سکتا ہے جو بند ہو گیا ہمیشہ کے لیے تہجد سے وہ دروازہ کھل بھی سکتا ہے درو نہیں تہجد کے ان اندھیروں میں تمہارے لیے معاجہ چھپا ہو سکتا ہے دو جہانوں میں ایسا کچھ بھی نہیں جو تہجد میں نہیں مل سکتا تہجد پڑا کریں کوئی ملے یا نہ ملے لیکن رب لازمی مل جائے گا بے شک وہ دکھ جو رات بھر سونے نہیں دیتی ان کی مرہم تہجد میں موجود ہے تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو معازن کی اجان سے نہیں بلکہ دل کی اجان سے پڑی جاتی ہے تہجد تہجد ہر اس سکس کے لیے توفہ ہے جو اللہ سے سچی محبت کرتا ہے اللہ کی بے شمار رحمتوں سے ایک رحمت تہجد ہے کی اس نے ہمارے دکھ سننے کے لیے پوری دنیا سلا دی ہے ایسا اس دنیا میں کچھ بھی نہیں جو تہجد سے کسی کو ملا نہیں تہجد میں کی گئی التجائیں اللہ کبھی رد نہیں کرتا جو اللہ کی محبت کو اول رکھتا ہے اللہ بھی ان کی محبت کو زائن نہیں ہونے دیتا تم اس کی محبت کا حق ادا کرو اس کے فیصلوں پر دل میں راضی ہو جاؤ وہ تمہاری دعا پر راضی ہو جائے گا تم ایک دفعہ اپنی چاہت کے لیے اس کے سامنے ہاتھ تو اٹھا کر دیکھو وہ تمہاری چاہت کو ہی تمہارا نصیب لگ دے گا رات کے آکری پہر مانگے گئی دعا میں وہت طاقت ہوتی ہے کیونکہ اس میں انسان سے زیادہ اللہ کی رضا موجود ہوتی ہے اور جن دعاوں میں اللہ کی رضا موجود ہوتی ہے جلدیا دیر ان کے لیے آسمان سے قبولیت کا پروانہ اتر ہی آتا ہے جس کو لگ جائے ایک بار تہجد کی لگن پھر اسے اپنے رب سے ملاقات کی لگن لگ جاتی ہے وہ محبت کس قدر سچی ہوگی جس کو تہجدوں میں مانگا گیا ہوگا بے شک تہجد کے وقت اگر آپ کی آنکھ کھلے تو سمجھ لیں نماز کے لیے بلاوا آسمان سے آیا ہے تم تہجد تک خود نہیں جاتے بلکہ تہجد تک تم کو لایا جاتا ہے تم سزدوں کو نہیں چنتے بلکہ تمہیں سزدہ کے لیے چنا جاتا ہے دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو پانچ وقت کی نماز پڑھنے اور تہجد کی نماز ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائیں آمین اللہم آمین دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری چینل اسلامی ٹیچر روسنی کو بھی شبکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو آل کر دیجئے جسے کہ ہماری ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آسکے تو دوستو ملتے ہیں ایسی ہی نئی انفورمیشن کے ساتھ سب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ